ایک جو اسلام دشمن اسلام مخالف ایک جماعت رافضی جس کو خاص طور سے رافضیت کی بنیاد ہی اسلام کے مخالفت پر ہے اس لیے دیکھئے آپ کو یہ پورا بذہب نگیٹو مذہب ملے گا منفی سوچ والا اگر مثالیں دینا شروع کی جائے صرف اس پر تو بات طویل ہوگی اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں میں ایک مثال تھیر بدے کر کے آگے بڑھوں گا کسی یہودی سے پوچھئے کہ تمہارے نزدیک سب سے قابل احترام ہستی کون ہے تو وہ کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا اس کے بعد کون لوگ ہیں جو سب سے آدھا قابل احترام ہیں تو کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کسی عیسائی سے پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ہواریوں کا نام لے گا اسی طرح کے سے آپ بدھ مذہب کے ماننے والوں سے پوچھو گے تو وہ گوتم بدھ اور آنندہ جو اس کا بھاندہ ہے اور اس کے ساتھیوں کا رام لیں گے آپ چینیوں سے پوچھئے تو مہاویر اس کے ساتھیوں کا رام لیں گے وہ آپ سکھوں سے پوچھئے تو وہ گروہ نالک اور اس کے ساتھیوں کا رام لیں گے دنیا کی تاریخ میں دنیا میں بسنے والے مختلف قبائل اور مختلف مکتبہ فکر و مختلف مذہب کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے فرما روا اور اس کے ساتھیوں کو سب سے بہترین کہیں گے لیکن کسی اسلام دشمن مسلم مخالف رافضی سے اگر آپ پوچھیں گے کہ تمہارے نزدیک سب سے برے لوگ کون ہیں تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ استفراللہ سمبا استفراللہ ساتھی ان کے آقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد چار اور بعض روایتوں کے مطابق پاس صحابہ کرام کے علاوہ سب کے سم مرتدر کافر ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو زرگفاری حضرت سلمان پارسی حضرت امار ابن یاسر اور حضرت مقداد ابن عصوت کے علاوہ بلکہ وہ روایتیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں انہوں نے بیان کی کہ جہانم کا سب سے زیادہ عذیت نہ کذاب کس کو ہوگا وہ روایتیں آپ اٹھا کر دیکھ گیا شیعہ کتب نیٹ پر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مختلف عامال کرنے والوں کے لیے جنت کے مختلف دروازے آواز دیں گے اللہ کے نبی سے دریافت تو کیا اللہ کے رسول کیا کوئی عائصہ شخص بھی ہے جسے جنت کے تمام دروازے بلائیں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے یقین ہے ابو بکر وہ تم ہوگے مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آئیشہ میں نے سب کا کرز اتار دیا لیکن تیرے بابا کا کرز نہیں اتار رہا امت محمدیہ کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سارے انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان لوگوں کے جو عقائد ہیں تو یہ رابضیت جو ہے یہ ظلم اسلام مخالف ایک مذہب ہے جس کی تعلیمات بلکل اسلام کے اپوزٹ ہیں اور ایک سادشی ہے اسی لئے اسلام کیا لبادہ اوڑک رہا ہے سادش لبادہ میں ہوتی ہے یہ جو رجب المتجب کا مہینہ ہے اس میں یہ جو کونڈے خاص طور سے تین تیہوار جو ہیں مسلمانوں میں تیہوار کے نام پر جو مشہور کیے گئے ہیں اور ان تیہواروں کے جلو میں مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا گیا مسلمانوں سے وہ کام کرایا گیا جو خالص قرآن و حدیث ان کے منحج اور عقیدے کے خلاف ہیں وہ تین ہیں رجب کے مہینے میں کونڈے کا تیہوار دوسرا ہے ماہ محرم الحرام اور تیسرا شبہ براد یہ تینوں رابزیوں کے تیہوار ہیں جسے سادش کے تحت مسلمانوں کے درمیان عام مسلمانوں کے درمیان